نماز میں تین آیات کی تلاوت کا عجر تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائیں ہم نے ارز کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں سے بہتر ہیں یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کهوان احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز حدیث سے پتا چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرآت کا فائدہ کتنا ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور تین آیتوں کا عجر بھی تین اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا کمپیریزن کیا گیا